اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات زبہا فالموریات قدہا فالمغیرات صبحا فاثر نبہی نکا فوسط نبہی جمع ان الانسان لربی لکنود و انہو علی ذالک لشہید و انہو لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بؤسر ما فی القبور و حسلام ما فی الصدور انہا ربہم بہم یوم آئے دل خبیر صدق اللہ و حلالی العظیم پروردیار کائنات صفحہ دانو قبول منظور فرما بانیان دہ خرچہ خرجہ درباری امج قبول منظور فرما انہ دہ مرہومین دے درجات بلند فرما سب حاضرین دے شریحہ جات پوریا فرما میرا اللہ علماء و ذاکرین مومنین وائزین سب دے حفاظت فرما اشرا محرم الحرام پر خیر فرما ساڑھے وارث حقیقی دجل ظاور فرما ربس اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مومنین وی کرام آپ دعا بھی کریں یہ شہزادہ سید محسن گلانی اللہ انہیں خطابت میں بہت اچھا اور اضافہ کرے اچھے الفاظ پیش کرنے کی مالک تفید دے تو چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں آپ تھوڑی سی انہیں دعا دیں گے انشاءاللہ بہترین میں ایک مقرر بن سکتا ہے آپ لوگوں کی دعاوں سے تو تشریف لا رہے ہیں جناب شہزادہ پیر سید محسن گلانی صاحب اور ان کے بعد کاری القصید کاری القصید شہرِ عالی عمران شہبادِ پاکستان جنابِ ملک منظر مہدی آپ لاہور وہ خطا فرمائیں گے بھار محمد و آل محمد سالوات سالوات پردنے خاندان زہرہ کی عظمت پر باوازِ بلند اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے باوازِ بلند صلوات اس دور کے حادیِ برحق کے ظہور میں تاجل کے لیے سلوات بلند و آسے پر اعوذ باللہ من الشیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی آبائل حسین و علی اولاد الحسین و علی انصار الحسین و لعنت اللہ علی آدائل حسین و آدائل آزائل حسین اما بعد بھکت کالا تبارکہ و تعالی فی کتاب قرآن کریم و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری و یسرلی عمری و احلالقدت امی اللحسانی افقاہ و قولی سلوات پر دیں خاندانِ زہرہ کی عظمت نعرِ تقبیر اللہ اکبر خالقی حقیقی کا نام بلند ہے بلند و آسے نعرِ تقبیر اللہ اکبر نعرِ رسالت یا رسول اللہ نعرِ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہلِ بیت کے دشمنوں پہ لانت سلوات پر دیں خاندانِ زہرہ کی عظمت پر اجازت جی ارشادِ پیغمبرِ عالم ہے کہ ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا دوہ جو ہے جی ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا اگر رونے والے کافر ہوتے تو ہر بچہ روتا ہوا نہ آتا جو بتا فتوہ دیتا ہے کہ رونا بدت ہے میں اس مفتی سے سوال کرتا ہوں کہ اسلام کی کوئی ایک عبادت بتاؤ جس میں رونا بدت ہو نماز وہ زیادہ قبول ہوتی ہے جس میں کوف خدا سے رو لیا جائے میں مجمع سے پوچھتا ہوں وہ بند ہاتھ کرا کریں جنہیں بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوئی آپ لوگوں نے کعبے کا تواف کرتے ہوئے کسی کو ہستے ہوئے دیکھا کعبے کے سامنے کرا ہو کے ہسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے فتوہ دینے والا مولوی بھی روتے ہوئے اس دنیا میں آیا یہ جو کہتے ہیں رونا بدت ہے یہ ہمارے رونے کے نہیں حسین کے دشمن یہ حسین کے دشمن اگر پیدا ہونے کے بعد بچہ نہ روئے تو اسے مارتے ہیں تاکہ روئے اگر پھر بھی نہ روئے تو پھر گھار والے روتے ہیں پیغمبر اعظم نے پڑھایا کہ اگر کسی بندے کے پاس ستر نبیوں کے عمال ہوں تو وہ اپنی بکشش کے لیے پیش کرے اور اس کے دل میں رائی کے برابر بھی علی کا بغض ہوگا تو جہانم میں جائے گا آباد سلامت علی کے فضائل میں ہاتھ اٹھتا ہی اس کا ہے جسے علی کے رات دے ادھر سے علی کے رات دیتا ہے ادھر سے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے علی کے رات اسے دیتا ہے جس پہ بطول راضی ہو جس پہ بطول راضی نہ ہو اس کے نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے تو مجلس میں کیسے آباد بہت مہربانی ہے حیدری علی کا نام لینے سے دریغ نہ کیا کرو علی کا نام نواب بن کر لیا کرو علی کا نام اس طرح لیا کرو کہ تم سبرہ کائنات میں کوئی نواب ہی نہیں آباد سامنگرامی آپ سنیں اللہ کا قرآن یہ ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ دعا مانگے کہنے ربی شرحلی صدری خدا یا میرا سینہ کھول دے یہودیوں کے نبی کے سینہ کھلنے کی بات آئی ایک یہودی بتاؤ جس نے اپنی نبی موسیٰ کے سینے کا اپریشن کیا ویا سرلی آمری اور میرے لئے آمر کو آسان کر دے تو پتا چلا کہ موسیٰ نبی ہو کے پیگمبر ہو کے اولیل آمر نہیں تو پھر مکہ مدینہ کے چلواہے اولیل آمر کیسے ہو اب آدم بہت مہربانی آپ ربی شرحلی صدری ویا سرلی آمری خدا یا میرا سینہ کھول دے اور میرے لئے آمر کو آسان کر دے وحلو لقدہ تم میں لسانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے یافکہ ہو کھولی تاکہ میں لوگوں کو تیرا پیغام اچھی طرح پہنچا سکو پھر موسیٰ نے کہا واج آلی تُو بنا میرے لئے توجہ ہے جی واج آلی تُو بنا میرے لئے وزیرن ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے نبیوں کے وزیر خاندان سے ہوتے ہیں محلے والوں سے نہیں اب آج ہائے دری واج آلی تُو بنا میرے لئے وزیرن ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے حرون اقی حرون کو جو رشتے میں میرا بھائی ہے اب نام کو بتا دیا حرون کو بنا تو پتا چلا کہ موسیٰ نبی ہو کے پیغمبر ہو کے اپنا وزیر نہیں بنا سکتا تو پھر چھتیس ڈاکو ووٹ ڈال کے محمد کا وزیر کیسے بنا سکتا یہودیوں کی کتاب ہے تو رہے تھے موسیٰ کی یہ دعا ہے قرآن میں نبی نے بھی یہ دعا مانگی تھی واج آلی شروع یہی سے ہوتے ہیں واج آلی ملہ دن کا سلطان نصیر اللہ سے مصطفیٰ نے مدد نہیں نصیر مانگا تھا مددگار مانگا تھا وہ کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو قرآن کی قسم اللہ مدد نہیں کرتا اللہ مددگار بیشتے ہیں اور قرآن کی قسم اللہ سے بڑا کوئی مددگار ہی نہیں نارا حیدری اللہ سے بڑا کوئی مددگار ہی نہیں اب موسیٰ نے کہا تھا میرے خاندان سے دے حرون اپنے باپ کے گھر میں آگیا مصطفیٰ نے کہا کہ اپنے پاس سے دے ملہ دن کا تو اللہ اللہ کے گھر میں نہ آتا تو اور کہاں پہ آتا آواز مصطفیٰ نے مانگا ہی اللہ سے اچھا پیغمبر آزم نے جو فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا پھر جو آگے پالنے والے کا مذہب ہوتا ہے وہ اپنے جیسا بنا لیتا اگر بچہ حیسائیوں کے گھر میں آئے تو وہ اپنے جیسا بنا لے گا اگر بچہ یہودیوں کے گھر میں آئے تو وہ اپنے جیسا بنا لے گا اگر بچہ اللہ کے گھر میں آئے تو وہ اپنے جیسا بنا لے گا اگر بچہ اللہ کے گھر میں ہے دو بچے ابو طالب نے پالے وہ اپنے جیسے بنا لیے ایک براہو کے رسول بنا دوسرا علی بنا دو بچے ابو سفیان نے پالے وہ اپنے جیسے بنا لیے ایک ماویہ بنا دوسرا یزید بنا ہاتھ بلان کر کے ہائے دری اس پہ بھی علی کے دشمنوں کو بیٹھ تکلیف ہوتی ہے کہ شیعہ نارے تکبیر پر اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں نارے رسالت پر یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں نارہ ہیدری لگائیں تو ان میں کرنٹ آجا علی کا نام آہستہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں ہم نارے تکبیر پر اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں کہنا بھی آہستہ چاہیے نارے رسالت پر یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں کہنا بھی آہستہ چاہیے نارہ ہیدری پر یا ایلی آہستہ کہتے ہیں کہنا بھی آہستہ چاہیے کیونکہ اگر مقابلہ ہوتا توحید کے منکروں سے تو اللہ اکبر اونچہ کہتے ہیں اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے یا رسول اللہ اونچہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مقابلہ ہی علی کے ملاحظ کے منکروں سے سلامت علی کا نام اونچہ نہ لے تو پھر کیا آباز علی حق حیدری آباز میں بزرگ لوگے سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو علی انوالی اللہ پڑھنے کی عادت ڈالو اپنے بچوں کو علی کا نام لینے کی عادت ڈالو کل سے بڑے ہو کے مولوی سے نہ پوچھنا پڑے علی انوالی اللہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا کیونکہ آج کل کے مولوی سلیپ ہو گئے انہیں کہنا یا علی مدد وہ اسے کہتے ہیں والکمہ السلام آباز بچوں کو علی انوالی اللہ کی عادت ڈالو انہیں بتاؤ کہ علی کب سے موجود ہیں کہ انوار کے کلزم تھے مٹی کے یہ بر تھے مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے توحید کا مقبر تھا نہ رسالت کا سفر تھا نہ آنکھ نہ پردہ نہ پردے میں اخفت تھا مجود میرا مولا علی تھا آباد بہت میں آباد بہت میں آئے دری انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے توحید کا مقبر نہ رسالت کا سفر تھا نہ آنکھ نہ پردہ نہ پردے میں وہ خفی تھا اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا لدبہ نہ ندار مندوب کی آنکھیں جازم تھا نہ جذبہ تھا نہ مجزوب کی آنکھیں خوبتی نہ محبتی نہ محبوب کی آنکھیں پوری توجہ خوبتی نہ محبتی نہ محبوب کی آنکھیں یوسف کا سرابہ تھا نہ یاکوب کی آنکھیں یوسف کا سرابہ تھا نہ یاکوب کی آنکھیں غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی نہ تو کہی تائے تھا نہ تقلید ہوئی تھی تقلیم کے آثار تھے نہ تجدید ہوئی تھی رستہ نہ مصافر تھا نہ منزل کا نشاہ تھا عالم میں کوئی راز نہ تھا نہ آیا تھا خطبہ تھا نہ ممبر تھا نہ چپتی نہ بیان تھا کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا عباد بہت مہدوان گیا بہت مہدوان ہاتھ بلان کر گیا حیدری علیلہ علی کلندر بہت مہدوان لدبان ندار مندوب کی آنکھ جازم تھا نہ جذبہ تھا نہ مجزوب کی آنکھ خوب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھ یوسف کا سراپہ تھا نہ یاکوب کی آنکھ غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی نہ تو کہ اتائق تھا نہ تقلید ہوئی تھی تقلیم کے آثار تھا نہ تجدید ہوئی تھی رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشان تھا عالم میں کوئی راز نہ تھا نہ آیا تھا خطبہ تھا نہ ممبر تھا نہ چپتی نہ بیان تھا کیا وقت ہا جب ایک علی تھے یا علی تھا آب آدم بہت مہربانی ہے سلامت ہے آب آدم ہائے جری آب آدم بہت مہربانی ہے آب آدم سلامت ہے میں نے یہ پڑھنا نہیں تھا مگر آپ لوگوں کے محبت دیکھ کے پڑھنے لگے حکوم پہ جس کا اعلان امیر المومنین ہونا اسے ججتا ہے سلطان فلک فکر زمین ہونا حکوم پہ جس کا اعلان امیر المومنین ہونا پوری توجہ حکوم پہ جس کا اعلان امیر المومنین ہونا اسے ججتا ہے سلطان فلک فکر زمین ہونا بشر تو کیا فرشتے دل ہی دل میں کیا اٹھے محسن علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جہانشین آب آدم بہت مہربانی ہے سلامت آب آدم حسین حائل حائل جب میرے مولا نے دربار میں قدم رکھا مولا نے کہا اچھا یہ ہیں جنہیں آپ نے خلیفہ منتخب کیا انہوں نے کہا جی ہاں مولا نے پہلا سوال کیا کہ یسیوب الدین یہ ہیں انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ حسنین کے بابا یہ ہیں انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ آپ ایک اثر یہ پیلائیں گے انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ سورج کو یہ نکالتے ہیں انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ چاند کو یہ نکالتے ہیں انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ کعبہ کو حسین یہ ہیں انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ ان کی ماں کعبے کے قریب گئی تھی انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ کعبے میں یہ آئی تھے انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ زینب کے بابا یہ تھے انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ یسیوب الدین یہ تھے انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ چاند کو یہ نکالتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ارش پر ان کی حکومت ہے انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ فرش پر ان کی حکومت ہے انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ بارش یہ برساتے ہیں انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ سورج یہ نکالتے ہیں انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ جنت سے کھانے یہ مگواتے ہیں انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ کعبہ کو حسین یہ ہے انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ نبی کے وسیع یہ ہیں انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ غدیر کے مقام پہ نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا سلامت آبال بہت مہربان کیا بات ہے آپ لوگ کی سامات امام نے فرمایا کہ غدیر کے مقام پہ نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا انہوں نے کہا نہیں امام نے فرمایا کہ کعبہ کسین یہ ہیں انہوں نے کہا نہیں اتنے زیادہ امام نے سوال پوچھ لیے کوئی تو ہوتا جو کہہ دیتا کہ یا علی میں تیرے سوال کا جواب جانتا ہوں یا علی وہ میں ہوں کیونکہ بس علی علی ہے جو کہے وہ علی ہے اس لئے تو بڑا فخر ہے جناب ابو طالب کو اپنے اس جلیل و قدر بیٹھے پہ یہ جس کی ولایت سے کائنات کا یہ سارا نظام چلتا ہے آباد بہت مہربانی آپ سلامت آباد جب میرے مولا کی آمد ہوئی نا نبی نے ہاتھوں بھی اٹھایا دور دور سے لوگا آ رہے ہیں مبارک بات دیں یا رسول اللہ بھائی کے مبارک یا رسول اللہ آپ کا بھائی ہوئے مبارک کہا بہت مہربان پھر لوگوں نے پوچھنا شروع کی آئی لی یہ تو بتاؤ علی کے ہاتھ کیسے علی کی زبان کیسے علی کا چہرہ کیسے علی کا رنگ کیسے زاکر صاحب آگئے ہیں ممبر حوالے کر علی کا چہرہ کیسے علی کی زبان کیسے نبی بھی پریشان ہے بطول بھی پریشان ہے سارے پریشان کھڑے ہیں فوراں آواز قدرت جبریل جی رب جلی جاگ میرے نبی کو کہے پریشان نہ کھڑا ہو کہہ دے اس کا چہرہ واجہ اللہ ہے سلامت اس کی آنکھیں این اللہ ہے اس کے رنگ سبت غطلہ ہے اس کا چہرہ واجہ اللہ ہے اس کے ہاتھ یہ دھولہ ہے سلامت آواز میں اس کے ہاتھ یہ دھولہ ہے میرے نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا مولا علی مسکرارہ تھا نبی فرماتے ہیں یا علی آج بڑے خوش ہو کہا لگے یا رسول اللہ خوش نہ ہوں تو اور کیا کروں آج علی دو حصوں میں بٹ گیا جب نبی نے دیکھا کہ اللہ کہہ رہے اب رات کی تاریخیوں میں علی کو مانگتا میرا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ اللہ لے گیا نبی نے فوراں کہا یا علی لموں کا لمی دموں کا دمی روحوں کا روحی جسموں کا جسمی یا علی تیرا خون میرا خون تیرا گوشت میرا گوشت تیری جان میری جان یا علی تُو مجھ سے میں تجھ سے اب علی نے مسکرانہ شروع کیا نبی فرماتے ہیں یا علی بڑے خوش ہو علی فرماتے ہیں آج علی دو حصوں میں بٹ گیا آدھا علی اللہ لے گیا آدھا علی محمد لے گیا اب جو جو بندہ علی سے محبت کرے گا اس کی آدھی محبت اللہ سے ہوگی آدھی محبت اس کے رسول سے جو جو بندہ علی سے بگز رکھے گا اس کا آدھا بگز اللہ سے آدھا اس کے رسول سے علی اللہ لکل اندر